نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین قرآن کریم کی صورتوں کے خواست فوائد وظائف کا کورس الحمدللہ جاری اشاری ہے آج کی ویڈیو میں صورت النحل کے بعد صورت بنی اسرائیل کے فوائد وظائف پیش کر رہے ہیں اسے صورت الاسراء بھی کہتے ہیں ہماری اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہماری ویڈیو شیئر کریں ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام جوائن کیجئے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اپنے گھر بیٹھے اپنی مرضی کا وقت متعین کیجئے اور ہمارے قابل اساتذہ سے آن لائن کلاسز کے ثروح تعلیم حاصل کیجئے ناظرین ہم سے رابطے کے لیے ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے ان نمبرز کی ویڈس اپ آئیمو اور ویبر بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ہماری سکائپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین یاد رکھیں پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے سے بارہ بجے تک رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ وقت صرف بیرون ممالک کے سبسکرائبرز کے لیے خاص کیا گیا ہے پاکستان سے اندرون شہروں سے رابطہ کرنے والے پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اس ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کریں 068-590-4619 068-590-4619 ناظرین صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اندرون شہر سے رابطے کیے جا سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں صورت الاسرہ صورت بنی اسرائیل کے فوائد پیش کیے جا رہے ہیں ناظرین اس کا سب سے پہلا فائدہ اور اہم فائدہ ناظرین جو شخص صورت بنی اسرائیل کی تراوت کرتا ہے پارہ نمبر پندرہ کی پہلی صورت صورت الناحل کے بعد صورت الاسرہ صورت بنی اسرائیل اس کی جو شخص تراوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دونوں جہانوں میں ترقیتہ فرمائیں گے مراتب کا حصول اور عزت اور ہر طرح کی مشکل حل ہونے میں مدد ملے گی عزت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے مرتبہ اہدہ اللہ تبارک و تعالی قابل رشق عطا فرمائیں گے قابل رشق اہدہ عطا فرمائیں گے مرتبہ قابل رشق ہوگا عزت وقار عطا فرمائیں گے تمام مشکلیں اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت سے آسان فرما دیں گے بہت بڑی بات ہے حصول مراتب عزت کامیابی دونوں جہانوں کی ترقی اور تمام مشکل آسان ہونے کے لیے یہ صورت مبارکہ بڑی مفید ہے ناظرین اس کا دوسرا فائدہ صورت الاسرہ کا دوسرا فائدہ صورت منی اسرائیل کا دوسرا فائدہ یہ کہ کہ کسی کا بچہ اگر لکنت کا شکار ہے یا کوئی شخص بولتا ہے مگر زبان بولنے میں مشکل کا شکار ہوتی ہے زبان پھر جاتی ہے صحیح طریقے سے بولا نہیں جاتا لکنت ہے زبان میں توتلا بولتا ہے تو ناظرین صورت بنی اسرائیل بسم اللہ کے ساتھ عرقِ گلاب اور زافران سے ایک پاک کاغذ پہ لکھیں اور یہ تعویز اکیس دن تک یا اکتالیس دن تک مریض کو پلائیں انشاءاللہ زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی صحیح بولنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ بولنے میں جو دشواری ہے وہ ختم ہو جائے گی بولنے میں جو مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیں گے ناظرین اس کا تیسرا اور اہم فائدہ وہ یہ کہ کوئی شخص اگر کن ذہن ہے بچہ ہو یا بچی ہو یا بڑا ہو یاداشت نہیں ہے ماضی کی باتیں بھول جاتے ہیں یا یہ ہے کہ کوئی چیز یاد کریں تو یاد نہیں ہوتی تو ناظرین صورت بنی اسرائیل کو ارکِ گلاب اور زافران سے بسم اللہ کے ساتھ کسی پاک کاغذ پہ لکھیں یہ تعویز اکیس یا اکتالیس دن تک پلائیں ناظرین انشاءاللہ یاداشت مضبوط ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذہین و فتین فرما دیں گے ذہن کھل جائے گا ذہن کی تمام تر صلاحیتیں واپس لوٹائیں گی انشاءاللہ قابل رشک نمبرز کے ساتھ پوزیشن ہولڈرز میں اللہ تعالیٰ اسے شامل کر دیں گے اگر سٹوڈنٹ ہے اگر طالب علم ہے اگر طالبہ ہے تو بقائدہ اس عمل کو کرے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اچھے نتائج کے ساتھ انشاءاللہ یہ ستارہ ابرے گا ناظرین اگر تعویز نہیں بنا سکتے دوسرا اور تیسرا فائدہ جو بتایا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تعویز بنا لیں بسم اللہ کے ساتھ صورت مبارکہ کو لکھ لیں اگر نہیں بنا سکتے تو پھر دونوں صورتوں میں دوسرے فائدے میں بھی اور تیسرے فائدے میں بھی جہاں تعویز کا ذکر کیا گیا ہے آپ تعویز نہ بنائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے پانی پہ دم کر کے روزانہ کی بنیاد پہ وہ پانی پلائیں انشاءاللہ جسے لقنت ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جو کن ذہن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے ذہن کی تمام صلاحیتیں دوبارہ حطا فرما دیں گے اگر یہ قدرتی فعل ہوگا تو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائیں گے اور اگر کسی وجہ سے ذہن کمزور ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ آداشت پھر سے مضبوط ہو جائے گی قرآن کی برکتیں سمیٹ یہ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے جب بھی کوئی مسئبت پریشانی لاحق ہو سجد ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اپنے تمام مسائل کہا القرآن و سنت سے تلاش کریں آج روحانی کلینک میں بس اتنا ہی میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ